تمام دیکھنے ہو سرنے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سب کے لیے ایک بہت ہی زیادہ خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں میرے پیارے دوستوں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں عمل کو کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں اور اس عمل کو آپ ایک ہارے رنگ کے کپڑے پر کر لیتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں پھر آپ اس کا کرشمہ دیکھئے گا مالو دولت آپ کے پاس کھینچی چلے آئیں گی آپ کے پاس بے شمار مالو دولت آ جائے گی اللہ پاک آپ کو مالو دولت ایسی ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا آپ کو مالو دولت ایسی ایسی جگہ سے ملیں گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ تھا بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک چھوٹا ہرے رنگ کا کپڑا لینا ہے اور پھر اس پر اس عمل کو پڑھ کر کے دم کر دینا ہے یعنی کی پھونک دینا ہے اور پھر اس کپڑی کو اپنے پاس میں رکھ لینا ہے پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کے پاس مالو دولت اتنی آ جائے گی انشاءاللہ آپ دوسروں کو بارتیں پھریں گے دوسروں کی مدد کریں گے آپ کے پاس مالو دولت کی برسات ہوگی بارش ہوگی آپ کو ایسا لگے گا جیسے مالو دولت برس رہی ہے پیاری دوستوں اگر آپ کرزدار ہوں گے کرزے میں ہوں گے کسی سے آپ نے کرزہ لیا ہے کرزے میں فسے ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں کرز سے رہائی چاہتے ہیں آزادی چاہتے ہیں چاہتے ہیں اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے اور آپ کی مشکل دور ہو جائے انشاءاللہ اللہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی تمام آپ کے کرز غیب سے عدا ہو جائیں گے غیب سے انتظام ہو جائے گا اللہ پاک کی مدد حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی اور آپ کو کرزے سے صبح دوشی حاصل ہوگی کرزے سے آزادی حاصل ہوگی کرزہ عدا ہو جائے گا کتنا بھی کرزے تلے دوے ہوئے ہیں فہان جتنا وہ کرزہ ہوگا وہ بھی عدا ہو جائے گا انشاءاللہ میری پیاری دوستوں آپ کے گھر میں آپ کی کاروبار میں آپ کی دکان میں آپ کے کام میں خوب خوب برکت ہونے لگے گی پیارے دوستوں اگر آپ کی دکان ہے یا آپ کا کوئی آفس وغیرہ ہے اور اگر آپ اس کراماتی کپڑے کو اپنے آفس میں یا دکان میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے دکان میں آپ کے آفس میں بی پناہ برکت ہونے لگے گی آپ کے دکان میں خوب مالو دولت آنے لگے گی آپ کے آفس میں خوب مالو دولت آنے لگے گی اس عمل سے آپ بہت بہت جلد امیر بن جائیں گے آپ بہت جلد دولت مند بن جائیں گے پیسی والے بن جائیں گے رئیس بن جائیں گے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں بس میرے کہنے سے اس ویڈیو کو بغیر ایک بھی سیکنڈ کا سکپ کیے پورا دیکھ لیں اور اس عمل کو ایک بار کر لیں بس آپ کو اس عمل کو ایک بار کر لینا ہے یہ عمل بہت ہی زیادہ آسان عمل ہے اور بہت پاورفل عمل ہے میرے پیارے دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ ہی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی آل پر پریس کر دیں اس سے ہوگا یہ کی آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گی ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھا دیں پیارے دوستوں ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا یہ بالکل فری ہے لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے لہٰذا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اچھی بات کو فیلانا صدقہ جاریہ ہے تو پیارے دوستوں ثواب کے نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں اپنے پڑوسیوں میں رشتہ داروں میں دوست احباب میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کم سے کم دو چار لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے کسی کا کام ہو جائے تو میرے پیارے دوستوں آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بھی پہنچ جائے جنہیں ان کی ضرورت ہے اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے گا میرے پیارے دوستوں آپ بھی اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور بتایا گئے طریقے سے عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی تو آئیے ویڈیو میں بغیر اور دیری کے آگے بڑھتے ہیں اور عمل کو کرنے کا طریقہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرے پیارے دوستوں یہ عمل بہت آسان ہے بہت بہت زیادہ آسان ہے ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے مرد عورت سبھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس عمل کو کرنے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لے گا بلکہ چند منٹ لگیں گے یعنی فیو منٹس بہت کم وقت لے گا کچھ منٹوں میں آپ اس وظیفے کو کر لیں گے جی ہاں میری باتوں کو دھیان سے سنیں بہت کم وقت میں آپ اس وظیفے کو آرام سے کر سکتی ہیں تو دوستوں اب سوال آتا ہے کہ آپ کو اس عمل کو کس طور سے کرنا ہے اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عمل کو کرنے کا طریقہ آسان لفظوں میں ڈیٹیل میں تفصیل سے بتائیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کے آخر میں آپ سب کے لیے بہت ہی پیاری دعا بھی کی گئی ہے اس لئے آپ حضرات اس پیاری سی دعا میں بھی ضرور شامل لہیے اور اس ویڈیو کو بغیر ایک بھی سیکنڈ کا سکیپ کیے پورا دیکھئے ویڈیو کے آخر میں آپ کے لئے بہت پیاری دعا کی گئی ہے ہزاروں اللہ کے بندی اس دعا میں شامل لیں گے تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل لہیے گا کیا پتہ کس کی صبح سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجت پوری ہو جائے ہم سب کا کام بن جائے سب مالدار بن جائے سب کی مشکل دور ہو جائے جو نوکری کے لئے پریشان ہے ان کو نوکری مل جائے اس لئے پیاری دوستوں جو کاروبار کے لئے پریشان کے کاروبار میں دکان میں برکت ہو کام دھندے میں برکت ہو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی پریشانی دور ہو تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں وظیفے کو کرنے کا طریقہ بھی سمجھے اور ویڈیو میں آخر تک بنے رہی ہے اور ویڈیو کے آخر میں جو دعا کی جائے گی اس میں شامل لئے اور آمین ضرور کہیے تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتی ہیں اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا پیاری دوستوں سوال ہے کہ اس وظیفے کو ہم کس دن کریں گے تو پیارے دوستوں میرے بھائیوں میرے ماں بہنوں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کسی بھی دن کر سکتی ہیں جی ہاں دھیان سے سنیں جی ہاں میں نے کہا کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں شنیچر کے دن بھی کر سکتے ہیں اتوار کے دن بھی کر سکتے ہیں آپ اس وظیفے کو پیر یعنی سوموار کے دن اور منگل کے دن بدھ کے دن یا چاہے جمعیرات کے دن جس بھی دن آپ چاہے اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ چاہے اس عمل کو اس وظیفے کو آج کریں کل کریں یا پرسوں کریں یا جس بھی دن چاہیں کریں آپ کسی بھی ایک دن اس عمل کو کر سکتے ہیں بہت آسان عمل ہے بہت کم وقت لگے گا اس عمل کو کرنے میں اور یہ بس ایک دن کا وظیفہ ہے صرف ایک دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور اس عمل کو مرد عورت سبھی لوگ کر سکتی ہیں کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے جس کو بھی امیر بننا ہے جس کو بھی مال و دولت چاہیے وہ شخص اس عمل کو کر سکتا ہے اور مرد عورت سبھی لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں مال و دولت چاہتے ہیں روزی رسق میں برکت ہو یہ چاہتے ہیں تو آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور ضرور کیجئے پیاری دوستوں سوال ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کو کس وقت کریں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جس بھی چائم آپ کو فرصت ہو جس بھی وقت آپ اس عمل کو کرنا چاہیں آپ اس عمل کو فجر میں کر سکتے ہیں اس وظیفے کو آپ زوہر میں کر سکتے ہیں آنسر میں کر سکتے ہیں مغرب میں عشاء میں تحجد میں یا دن میں یا رات میں یا صبح میں شام میں آپ چوبیسو گھنٹے میں جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں جب چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں چاہے آپ دن میں کریں یا رات میں کریں چاہے آپ زہر میں کریں عصر میں کریں مغرب میں کریں عشاء میں کریں فجر میں کریں کسی بھی نماز کے بعد کریں کسی بھی نماز کے پہلے کریں آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں اس میں وقت کی کوئی قائد کوئی پابندی نہیں ہے پیاری دوستوں آپ کو اس عمل کو پاک و صاف اور باوضو ہو کر ہی کرنا ہے یعنی کہ جب آپ یہ عمل کریں تو آپ پاک صاف ہوں ناپاکی میں یہ عمل یہ وزیفہ ہرگز نہ کریں اور باوضو ہو کر کریں یعنی کہ پاک صاف بھی ہو اور وضو بھی کر لیں اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں اور اگر وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے یعنی جب آپ وضیفہ کریں تو آپ پاک صاف بھی ہو اور باوضو بھی ہو یعنی آپ کا وضو بھی ہو وضو کے ساتھ اس عمل کو کریں کیونکہ ناپاکی کی حالت میں اور بینہ وضو کے آپ کو اس عمل کو اس وضیفے کو ہرگز نہیں کرنا ہے وظیفے کو کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کیسے کرنا ہوگا آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کا وضو ہے تو اچھی بات ہے اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے اچھے سی وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد میں آپ کو ایک ہرا کپڑا لے لینا ہے دوستوں آپ کو ہرا کپڑ چوہ کور 사ائز میں لینا ہے یعنی کی چار کونے ہو پیارے دوستوں چوہ کان کپڑا لیں یعنی کی سکوہر سائز میں آپ کو کپڑا لینا ہے جتنی بڑی آپ کی ہتھیلی ہوتی ہے آپ اتنی بڑی اتنا بڑا کپڑا لے سکتی ہے یا تو آپ ایک بک کے کے سائز میں لے سکتی ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جتنی بڑی آپ کی ہتھیلی اتنا بڑے سائز میں آپ چوکون یعنی سکوئر کپڑا لے لیں چارکونوں میں چوکور سائز میں ہرہ کپڑا لینا ہے اپنی ہتھیلی کے برابر اب سوال آتا ہے کہ ہرے رنگ میں بہت سارے کلس ہوتے ہیں کچھ ڈاک ہوتے ہیں کچھ لائٹ کچھ ہلکہ کچھ گاڑھا تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہرہ کپڑا لینا ہے اب وہ چاہے ڈارک ہو چاہے ہلکہ ہو ہرہ ہو آپ لے لیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے چاہے ڈارک ہو یا لائٹ ہو ہلکہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا کپڑا ہرہ ہو ہرہ کپڑا ہونا چاہیے ہرہ کپڑا آپ لے لیجئے اور میری پیاری دوستوں کپڑا آپ نیا پرانا کوئی ساب ہی لے سکتے ہیں لیکن آپ جو کپڑا لے رہے ہیں یہ کپڑا پاک ساف ہونا چاہیے گندہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ پاک ساف ہونا چاہیے کپڑا لے لیں اور لینے کے بعد آپ کیا کریں لینے کے بعد آپ ایک پاک ساف جگہ پر آرام سے بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد آپ کو اس کپڑے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے یعنی کہ اپنے داہینے ہاتھ میں اپنے رائٹ ہینڈ میں کپڑے کو پکڑ لینا ہے داہینے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں کپڑا پکڑنے کے بعد آپ کو وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے پیارے دوستوں آپ کو اسی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو میرے پیارے دوستوں آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ہم آپ کو درود ابراہیمیں پڑھ کر سنا دیتے ہیں آپ کو درودہ ابراہیم ہم پڑھ کر سناتے ہیں پیاری دوستوں یہ درودہ ابراہیمی ہیں جو ہم نے نماز میں پڑھتے ہیں آپ یہ بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یا آپ کوئی سی بھی درودہ پاک پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی چھوٹی یا بڑی آپ جو درودہ شریف پڑھنا چاہے پڑھ لیں آپ صل اللہ علیہ محمد یہ بھی ایک درودہ پاک ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا صل اللہ علیہ وسلم آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درودہ پاک ہے تو آپ کوئی سی درودہ شریف پڑھیں آپ کو نہیں آتو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں درودہ پاک بہت ضروری ہے یاد کرنا اس لئے آپ یاد کر لیں اگر نہیں یاد ہو تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم اتنا بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں جو درود شریف آپ چاہیں جو آپ کا مند ہو یا جو آپ کو یاد ہو جو آپ پڑھنا چاہیں تین بار پڑھ لیں درود پاک تین بار پڑھنے کے بعد پیارے دوستوں تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ تین سو تیرہ بار یہ پڑھیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے دو صفاتی نام یوں پڑھنے ہیں آپ کو پڑھنا ہے یا علی یا قدوس یہاں سے سنیں یا علی یا قدوس آپ کو ان دونوں ناموں کو ملا کر کے تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے ان دونوں کو ملا کر کے ایک تصور کرنا ہے کہ آپ نے ایک بار پڑھا دونوں ملا کر کے پڑھنا ہے آپ کو تین سو تیرہ بار یعنی کہ تری ہنڈرڈ اور ٹھوٹین چائمز تری ہنڈرڈ اور ٹھوٹین چائمز آپ کو پڑھنا ہے یا علی یا قدوس آپ کو ہم پڑھ کر بتاتے ہیں دھیان سے دیکھیں سنیں سمجھیں یا علی یا یا قدوسو یہ ہو گیا ایک بار یا علیو یا قدوسو یہ ہو گیا دو بار یا علیو یا قدوسو یہ ہو گیا تین بار یا علیو یا قدوسو یہ ہو گیا چار بار یا علیو یا قدوسو یہ ہو گیا پانچ بار یا علیو یا قدوسو یہ ہو گیا چھے بار یہ ہو گیا سات بار پیاری دوستوں ہم نے آپ کو دس بار پڑھ کر سمجھایا ایسے ہی آپ کو تین سو تیرہ بار یعنی کہ تری تھرچین چائمز پڑھنا ہے تین سو تیرہ بار پڑھیں یا علی یو یا قدوس پھر پیارے دوستوں اس کے بعد آپ آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں درود پاک آپ وہی پڑھیں جو آپ نے شروع پڑھیں آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھنا ہے آپ کو جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہو وہی درود پاک آپ آخر میں بھی پڑھ لیجئے بس آپ کو صرف اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میں وہ کپڑا جو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس پہ آپ کو پھونک مار دینا ہے اچھی طرح سے یعنی دم کر دینا ہے کپڑے پہ دم کرنے کے بعد اب آپ کا یہ کپڑا کراماتی کپڑا بن گیا ہے آپ اس پہ کپڑے پہ تین بار پھونک دیں چاروں طرف اچھی طرح سے اب آپ کو اس کپڑے کو اپنے پرس وغیرہ میں رکھ لینا ہے یا پھر اپنے علماری وغیرہ میں رکھ لینا ہے پیارے دوستوں عورتیں اس کپڑے کو اپنے پرس میں رکھیں مرد حضرات اپنے پرس میں نہ رکھیں عورتیں اس کو اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں آپ اپنے دکان میں آفس میں کہیں پر بھی اس کپڑے کو رکھ سکتے ہیں یا وہاں رکھ دیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہوں آپ اسے چاہیں اپنے گھر میں رکھ لیں یا اپنی دکان میں رکھ لیں لیکن آپ کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں یہ کپڑا بالکل محفوظ رہے کسی گندی جگہ پر آپ کو یہ کپڑا نہیں رکھنا ہے بس اس بات کا خیال ہے کہ یہ کپڑا گندہ نہ ہو یعنی کہ گندگی نہ پاکی نہ ہو اس جگہ پر باقی آپ اس کپڑے کو کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں پیاری دوستوں یہ عمل کرنے کے بعد آپ خود اس کی برکتیں دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں مال و دولت کہاں کہاں سے آتی ہے اس عمل کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ بہت جلد امیر بن جائیں گے پیارے دوستوں اس عمل کو آپ ایک بار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کر دیجئے اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے روزی رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کے ہر نیک وجہز حاجتیں پوری فرمائے ہم سب کے ہر نیک وجہز مرادیں پوری فرمائے ہم سب کے ہر نیک وجہز دعا کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے غوفِ عظم دستگیر اور رضی اللہ تعالی انہوں کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے روز محشن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے دوستوں پومنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور چائپ کیجئے اور ثواب کے نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کر دیں انتھی بات کو فیلانہ صدقہ جاریہ ہے کیا آپ پتا آپ کی ایک شیئر سے ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے تو پیارے دوستوں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو لائک جلدی سے کر دیں میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ